بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میر کا طاق سب خیریر سونگے تو تمام برد کو جو نا وہ دان لگے مرگوں کو تو کافی شوک سے جو نا بھی کھارے جانا باقی پانی بین کو جو نا ہٹایا بن کیا جس تو تھوڑی بات ان کو پانی ڈال دوں گا اور ساتھ دکس سے گمیر ڈکس کو ابھی تک نہیں ڈالا کیونکہ ان کا دانہ جیسی بچہ دوگا تو باقی دانے کے ساتھ فیڈ مکس ٹرکن کو دیوں گا ہیرے پچوزوں کو جو نا فیڈ ڈال دی اور کافی شوک سے کھا رہے ہیں ان کی پانی کی جو بوٹر لے وہ باہر نکال دی وہ یہ رکھی ہوئے اس میں ساف پانی ڈالیں گے یہاں وہ جو نا بدکفہ گلی ہے دانہ اور سوڑی مکس ٹرکن کے لئے ڈال دی باقی یہاں سے یہ اٹھا لے تو اور پانی ڈال دیں ان کو کافی جو نا یہ شور کر دی جو تک ان کو خراج میں ڈال دی تو یہ شور بہت زیادہ کر دی تو ابھی چھوڑ دی ہیں یہ کھاری یہاں پر اور پانی مینن کو جو نا یہاں پر اس جو نا پٹوری میں لگا لی اور یہ سالم دانہ کھاری کافی بڑی ہو گئی ماشاءاللہ سے تو ابھی تو خراج میں مچور نہیں ہوئی انشاءاللہ کب بریڈ کرتے بھی دیکھتے ہیں کب تک جو نا یہاں پر شیفٹ کیے دیں تو ابھی تو ماشاءاللہ کافی جو نا بڑے بھی ہو گئے تو وہ یہ رہے تو کبیبا جو نا چھے چھوڑے تو چھے کے چھے بھی چھوڑے تھی تین یہ ہیرے اور دو جو نا مروحکے اور ایک یہ لاسانی تھا تو ان کو جو نا فیڈن کی ختم ان کو فیڈ ڈال دیں انہیں آپ فرش پان لگاتے اور دو جو نا ووکنگ لائن کی دیں اور یہ پی لے گا تو یہ کافی ماشاءاللہ کافی زیادہ جو نا بڑے ہوگے تو ان کو اور ان کو خلی فیڈ رہے گے تو ان کو جو نا چینج کرتے ہیں فیڈ پانی لگا دیں باقی علمگلہ سب کو جو نا وہ دانہ پانی ہو جائے تو فیڈ یہ پڑی ہوئے تو ان کے لیے میں الگ سے نکال لی تھی تو یہاں پہ سب سے پہل ان چھوٹے چوزوں کو جو نا فیڈ ڈال دیں اور یہ جو نا کا یہ برطن بھی گندہ ہو گئے تو اس کو بھی صاف کر لیں تو یہاں بندے بٹے وغیرہ گئی تو اس کو صاف در کر لیں تو اور پانی کی جو نا ایم اٹھا لیتے ان کو فریش پانی بھی لگا لیتے یہ ان کا پانی بھی آگیا یہ برطن صاف تو کر لیں لیکن جو نا بھی جو نا اس کے اندر جب فیڈ ڈال دیں تو یہ چوزیں یہاں پر اس کے اندر بڑ کر دیں تو اس کے لیے میں یہ برطن لے تاکہ جسے فیٹ کھائیں اور بٹو اغیرہ اس کے اندر نہ کر تاکہ فیٹ جنہیں بگلو ساف رہے تو یہاں کی فیٹ یہ یہاں پر اس طریقے سے ڈال دوں گا چاروں طرف ہی چلی گئی یہ فیٹ تو یہ ہو گئے ان کی فیٹ اور یہ جب پانی بڑھ کے لے آیا تو یہ ان کو لگا جاتے ہیں تو فیٹ بھی رال دی اور جنہیں پانی بڑھ دیئے یہ سی فائدہ ہے کہ جنہیں کھائیں گے اس کے اندر فیٹ بھی کر لے جائے تو وہ پانی بھی رائے انشاءاللہ فیٹ بھی کھانا آجیں گے اور ساتھ میں ان کی نے کہیں ان کا پانی چینج کر دی تو ان کو اس کا درہ ہاں فیٹ لگا لے دیں ان کو یہینا فیٹ اور پانی جائے لگا دیئے تو یہینا فیٹ کھانا شکل کر دی ماشاءاللہ یہ کافی جنہیں یہ فینسی جنہیں جنہیں بہت بچی بچھوڑت بن رہا ہے یہ میل ہے کہ جنہ تاج اور جنہ بہت بڑھا ہوگا جنہیں چھوٹا ہوتے ہیں تو دیکھتے کونسی بلڈ بندی ہے جس سے تھیلی تھی تو اس نے براہاں ماتا ہے لیکن براہاں بریج میں کوئی اور بلڈ ہے تو ایسا سا بڑاوں کو پتل ہے جنہیں کونسی بلڈ بندی ہیں چوزوں کے لئے اور پٹھوں کے لئے سب کے لئے یہ چاوال ہے تو آج ان کو بھی باہر کیسے کرتے ہیں اور یہ ساتھ میں پٹھے ہیں مروئے کے ان کو بھی اور جو یہ چوزیں ہیں تقریباً بیس پچیس دن سے پر ہو چکے ہیں تو ان کو آج کھلا کرتے ہیں سب کو کھلا کر کے چاوال ساہتا ہے کہ شوک سے بہت زیادہ شوک یہ چاوال ساہتا ہے تو ان کو کھول لیتے ہیں ان کو دیلی روٹین میں کھولا جاتا ہے تو یہ سارے باہر آجیں گے اور اس سیٹ سے کوئی نہیں کسی کو نہیں کھولنا ہے اور اس سیٹ بھی کھولا بڑھیں جن کو باہر نکالوں تو جوہی نا فر لڑنے لگیں اور اس سیٹ پر جوہنہ چوزیں ہیں تو چوزوں کو کھول لیتے ہیں تو یہاں پر یہ چوزے آگیا ہے ان کو جو انا یہ اپس بس ٹوکر آٹا دوں گا تو یہ خود باہر آ جائیں گے یہ ٹوکر آٹ چکا ہے اور ماشرلہ سے کافی جو انا اچھے سائز منا دی اس پتہ کو بھی آج کھول لیتے ہیں کہ یہ بھی جو انا کچھ بھی نہیں کرتا ہے تو یہ بھی آگے چلا کیا ہو رہا اور ان چوزوں کو بھی کھول لیتے ہیں اور ان پتھوں کو بھی جو انا کافی خوبصورت ہے جو انا کافی پریل بھی ہو گئی ہے اور کولا کولیٹی اور سکین کی نکھر کر آ رہی ہے تو ماشرلہ سے بہت خوبصورت پیر بن رہے ہیں تو سب کو کھول لیا ہے اور اب باری باری جو انا سب کو وہاں پر لے جا کر سکتا ہوں اگر کسی برطن مڈالوں گا تو سارے پر وہ لڑنے لگ جائیں تو یہاں پر جو انا کھلا کھلا کر کے ڈال دوں گا تاکر جو انا یہ آپس میں یہ لڑے نہیں تو اس کے بھی ڈال دیں گے وہاں پر جو انا انہوں نے سٹارٹ کر دیا ہے باقی بھی جو انا پٹھے وغیر آ جائیں گے تو کھول کھول کے یہاں بھی ڈال دوں گا تو بلکل جو انا اس کا یہ صفاہ کر دیں کھا لیں گے سارے تو اس کے نری ہڈی تو یہ جو انکال ہوگا تو وہ پھلا کے ڈال دیا ہے اور چوزیں وہاں سے بھی آنا شروع ہو گئے تو ان کو بھی پتہ لگ گیا ہے تو کافی شوکث یہ ابلے میں چاوال ہوگا یا پھر بریانی بچیں بھی ہو چاوال بچے میں ہو تو کافی شوکث بڑس کھاتے ہیں چوزیں یہیں پر کھلیں تو ان کو وہاں پر نہیں لکھ جاتا ہوں ان کو پکار کے لئے دینا پڑے ان کو بھی پتہ نہیں چلیں تو ایسے کر دیں بلے سمس سے بلے اس کی باہر نکال لیں تو آپ جو ان کو وہاں پر لے آ رہے ہیں چوزوں کو وہاں سے نکال کر لیا لیکن چوزوں جو ان کو جو ان کو میں نے کیج سے باہر نکالا ہے تو آج سر سے یہاں پر آدھا دو جائیں گے تو یہاں تھوڑا چاول اٹھا گے کھاتے ہی نہیں کھاتے جنا سر میں کھاتے ہیں جو ان کو چول بھی کھاتے ہیں تو تھوڑا چھوڑا چھوڑا چ چوڑا یہاں پر ڈالیں گے باقی دوسرے آیاں کھانے کے لئے یہ کھانہ کھانے سٹارٹ کر گیا ہے یہ کھانے کھانے تو یہ بھی آج ہے جو ان کو چھوڑا 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 ہوں سب پیٹ بڑر کے سر پڑے گا یہ بھی تھوڑا خانے سب کو جو ان کو بند کرنا ہے شام کا ٹائم بھی ہو چکا ہے تو ان چوزوں کو بند کر دے دے اور ان چوزوں کو یہ نہیں کھائے پہلے دیں ہونے پر پھٹھوں کو یہاں پر کھائے اور ان چوزوں کو بھی کھائیں سب جوہنا انکو بند کر دی ہے اور بلاگی اوپر رکھنے ہوتا تاکی یہ اس کو یہاں سے نیچے سے اٹھاتے ہیں پھر یہ بہر آنے کوشش کر دیں تو یہ اوپر رکھ دوں گا اوپر ہو گئے اور صحیح طریقے سے بند گئے اور تھوڑ دیر وقت ان کو پانی بھی لگا لگا اور ماشاءاللہ سے کافی پورٹے بھر دئی ہیں اور بہت جانا ماشاءاللہ سے خصوص بن رہے ہیں پتھا یہ جانا نسانی بریڈ سے ہیچ ہوئے تو دیکھتے اس کیسے کلار آر باقی بھی دو نسانی بریڈ کے تو یہ جانا ساوے کلار کے اندر بن رہے تو دیکھیں گے پتھا جانا کیسے بنے گا روالہ جانا وہ پیلے کہ ماشاءاللہ سے کافی جانا چھنگی گروہت ہو رہی ہے اہیرے چوزنب جانا چاوال کھا لی ہیں اور اس پتھے کی دو ماشاءاللہ سے کافی جانا لمبی ہے ابھی تقریباً یہ ساڑھے تین مہینے کا دیکھیں ماشاءاللہ کتنی جانا اس کی لمبی تیل ہے تو اس کی تیل دیکھیں کیونکہ فرس ٹائم میں دیکھیں کہ کسی چھوٹے پتھے کی تیل بہت زیادہ جانا لمبی ہے تو انشاءاللہ لمبے قط کا مرگا بنے گئے اور کلی تاجہ ہے بھی اس سے ماشاءاللہ سے اور دیکھیں تیل کتنی لمبی ہے اس کی تیل دیکھیں کہ کتنی زیادہ اور لمبی ہو جسی جسی بڑا ہوتا رہے گا تو ابھی جانا ساپ کو جانا یہاں گمرے سب کو پکڑ کے کیج من کر دیئے دیرے چوزوں کو جانا سب کو کیج من کر دیئے اور یہاں پر جانا ان چوزوں کی مستیاں چل رہی ہیں کیونکہ ان کو جانا پر مل گئے ایک جسی جانا پر چھنکے بھاگ رہے ہیں اس سے دیکھیں یہاں جانا پار ایک بار ایک پالک کٹ لیا تو یہ پالک جانا جو مادی انڈوں پر ہیں ان کو جانا تھوڑ تھوڑی پالک لگا لیں گے تو یہاں پر یہ مادی انڈے دے رہی ہے تاکہ شوق سے کھائے گی اور بھی جانا یہاں سے اور بھی جانا دیتے ہیں یہاں پر یہ تھوڑ اٹھائے کے یہ دیتے ہیں مروحی مادی کو کنگ لائن کی جمادی یہ بھی انڈوں پر ہے تو ان کو بھی جس کو بھی جو نا پالک ڈال دوں گا حمدللہ سب چیزوں کو سب کو جو ہیں پٹھوں کو اپن کر دیا اور سب کو جو ہیں دانا پانی بھی ہو گیا ملک کر تو آج کی روح کو پسند آئی پسند آئی ویڈیو کو لازمی لائک کر دیجئے گا اور چینل پر چینل کو لازمی سبسکرائب کر دیجئے گا دعوی مالکہ انشاءاللہ کسی ویڈیو میں لیں گے تب تک چلیں اللہ حافظ